سب سے بڑی خبر جو اس وقت این اے نیوز کو محصل ہو رہی ہے کہ جمہو کشمیر بی جی پی یونٹ میں کافی ردو بدل ہونے والا ہے یعنی ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں کافی تبدیلی آنے والے دنوں میں دیکھی جا سکتی ہے اور جو ٹاپ کی میں نے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اور جو کی اہم پوستس ہوتے ہیں پارٹی میں کہاں جاتا ہے کہ اس میں کافی چینج آنے والی ہیں کہاں جاتا ہے کہ ایک اہم تبدیلی جو آنے والی ہیں کچھ اہم پوستس جو ہے ان کو جو اس کو لیڈرز کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا اور نئے لوگوں کو ان پوستس پر تائینات کیا جائے گا مزید افصالات کے ساتھ میرے ساتھی تاریخ بٹ میرے ساتھ برائے رازف آن لائن پر جڑے ہیں جی تاریخ جی مدصر عقوب آپ نے بلکل صحیح کہا اگر ہم اب بی جے پی جمہ کشمیر یونٹ کی بات کرے تو کہا جاتا ہے کہ کافی اہم چینج ہونے والی ہے اس حوال سے بتا جاتا ہے کہ تین سے لے کر چھے تاریخ جو ہے بی جے پی کی یونٹ میں بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے جس میں کہیں جو جمہ کشمیر کے بڑی نیتا ہے وہاں پر جو ہے بدلاؤ آ سکتا ہے جو نیچے ان کی یونٹس ہیں وہاں پر بدلاؤ آ سکتا ہے اور کافی اہم نئے لوگوں کو اس میں لائے جا سکتا ہے اور اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو جگہ ہم سینٹرل بی جے پی کی بات کرتے ہیں تو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی ہے کہ دو سیٹوں پر وہ کشمیر میں پارلیمنٹ انتخابات میں حصہ لینکٹوپ جو ہی آخری مرحلے میں انہوں نے اپنے یونٹس سے بات چیت کی اور انہوں نے اپنے ذرائع سے کنفرم کرنے کی کوشش کی تو وہاں انہیں یہی پتا چلا جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ گاؤنڈ پر موجود نہیں ہے جس طرح سے ایکسپیکٹیشن تھی اور اس بارے میں جو ہے کافی میٹنگز ہوئی ہے بعد میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وزیر داخلہ بھی کشمیر وارد ہوئے تھے کچھ دن پہلے اور انہوں نے بھی یہاں پر کہیے کہ اہم میٹنگز میں جو ہے وہ اپنے ورکر سے ملاقی ہوئے اسی حوالے سے ہی بتایا جارہا ہے کہ تین سے چھے تاریخ کے بیچ میں بی جے پی میں ایک بڑا بدلہ ہوا سکتا ہے اور یہ بدلہ جو ہے کوشش کی جاری ہے کہ بی جے پی میں جو چینج سلانے سے جمہ کشمیر میں ان کا جہاں ووڈ بینک کی بات کرے یا جو ان کے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کو مزید مضوط بنائیں گے اب یہ بھی مدرسل یہاں پر یہ سوال بنتا ہے اگر یہ اتنی زیادہ بی جے پی میں بڑے لیور پر چینج ہو رہی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ مانے کہ جو سینٹر بی جے پی ہے دلی میں بیٹھے ہوئے کیا وہ مایوس یا ناراض ہے اور اس وقت یہی باتیں چل رہی ہیں کہ بڑا بدلہ جو ہے وہ تائے ہے اور اس بدلہ کی بیچ میں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا جس طرح سے یہ بھی امید کی جا رہ تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کئی نہ کئی جو ہے پارلیمنٹ کے ایک یا دو سیٹوں پر بلکہ جو ہے انتناک راجوری سیٹ کی بات کرتے ہیں وہاں سے چناو لڑا جائے گا اور ایک جمعوں کے بڑے ان کے لیور نیتا ہے وہ شاید اس سیٹ سے جو اس نشد سے جو الیکشن لڑیں گے لیکن بعد میں ان کو بھی کہا گئے کہ نہیں آپ جو ہے وہ پلاہ جو ہے حصہ ہماری پارٹی جو ہے حصہ نہیں لیں گے تو کئی نہ کئی ہم دوسرے کسی فرد واحد کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گ اور اس بات پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کہیں لوگوں میں جہاں ناراضگی ہے وہی پر اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر بی جے پی میں اس طرح کی چینجز ہو رہی ہے کیا نئے لوگوں کو لائے جائے گا یا کچھ لوگ جو بڑے پارٹیز کے بڑے لوگ ہیں کیا ان کو جہاں لائے جائے گا یہ چینجز کہاں کہاں پہ ہوگی کس طرح کی چینجز ہوگی اور اس چینجز سے کیا بارتی جنتہ پارٹی جو مکشمیر کے جو یونٹ ہے اسے کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور اگر یہ چینج چینجز ہو بھی رہی ہے جو کیا وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے امید لگائی جارتی کے بیجے پر خود جو ہے ایک اے دو سیٹوں پر کشمیر میں انتخابات میں حصہ لے گی لیکن اب جو سچویشن اڑے پارلیمانی انتخابات سے پتا چلی ہے کہ ہم خود یہاں پر جو ہے انتخابات کا حصہ نہیں بن سکتے جبکہ ہم نے بہت کوشش کی ہے سرکار نے جو ہے ہر طرح سے کوشش کی جو مکشمیر میں یہاں پر اپنی ساخت بنانے کی اور جو اس بات میں بھی کوئی شک مدسر کیا کوئی نہیں ہے کہ باجپا نے اپنی طرف سے ہر کوئی کوشش کی جائے وہ یہاں پر پہلے ہم جانتے ہیں کہ ملک کی سطح پر اگر بات کے تو جمعہ کشمیر میں باجپا کا نام لینا کشمیر میں بلخصوص جو ہے ناممکن سے بات تھی وہی پر ترنگیا رہ لیا بھی کشمیر میں ہوئی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے شیر نگر میں کہی ایک بڑے ایسے ایونٹس ہوئے جو آپ تیزو سطح سے پہلے سوچ نہیں سکتے ہیں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ باجپا کے لوگوں نے ج اپنی جان جوکے میں ڈال کے کام کیا لیکن جو اصل مددہ تھا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کیا باجپا یہاں پر الیکشنز میں گنٹسٹ کرے گی یا نہیں تو وہ پارلیمان انتخابات سے پڑا چلا لیکن اب چونکہ اب بڑا مقابلہ ہے وہ جب ہم بات کرتے ہیں اسمبل انتخابات در ایک جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو ترنگا ریلیز یہاں پہ ہوئی ہیں اس میں بی جے پی کے ورکر جو ہیں انہوں نے ہسا لیا اور آپ نے کہا کہ تین سو ستھر کے بعد جو ہیں ایسی ریلیز دیکھنے کو ملی لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب انیس سو نبی کی دہائی میں یہاں پہ ترورزم بڑے پیک پہ تھا تب بھی یہاں پہ سری نگر میں بھی اور دیگر اجلا میں بھی ایسی ریلیز اور فنکشنز تو ہوا کرتے تھے ترنگا تب بھی لہرائے جاتا تھا میرا مختصر سوال یہاں پہ یہ رہے گا کہ یہ جو اب کی بار کہاں جاتا ہے جو کہ ہماری ذرائع نے محتبر ذرائع نے انہیں نیوز کو جو بتایا ہے کہ بڑے پیمانے پہ جو چینجز ہیں بی جے پی لیڈرشپ میں جو مکشمیر کے یونٹ میں ہونے والی ہیں تو کئی نقیج جو آپ کی باتشیت سنٹرل بی جے پی سے ہوئی ان سے جو باتشیت ہوئی کیا وہ موجودہ لیڈرشپ سے خوش نہیں ہے یا ان کی پرفارمنٹ سے خوش نہیں ہے دیکھیں متصر عقوب جو آپ نے بات کہی ہے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا دیکھیں جب ہم باج پا کی بات کرتے ہیں جمعہ کشمیر یونٹ بلکل جب ہم وادی کی بات کرتے ہیں تو اس بات کی کئی جگہوں سے سرانہ بھی کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر یہاں پر جو ہے ریلیاں نکالی انہوں نے جو ہے بی جے پی کا جو جھنڈا ہے اسے اٹھایا ہے اور بہت ساری ایسی ریلیز کی جو ممکن تھا بی جے پی کے لیے کشمیر میں لیکن دوسرا یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا پاچ پا سے کون سے ایسی غلطیا ہوئی کہ وہ پارلیمانی انتخابات کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں سب بارے میں نہ صرف جہاں سینٹرل بی جے پی کی بات کرتے ہیں یا جو مکشمیر کے جو بڑے بی جے پی کے لیٹر آنے وہ کہیں نہ کہیں مایوس ہے ناراض ہے وہ امید کرتے تھے کہ وہ خود انتخابات کا حصہ بنیں گے جیت اور ہار وہ تائی نہیں کر سکتے ہیں لیکن کئی نہ کئی کانٹے کی ٹکر ہو سکتی تھی ہے کہ مدرسی ر بات تو ان کا بھی کہنا ہے کہ دیکھئے اگر ہم جیتے نہیں لیکن ایک چیز تو تائی تھی کہ کہیں نہ کئی ہم ٹکر کا مقابلہ دے سکتے تھے جب ہم ساؤت کشمیر کے بات کرتے ہیں انتناگ راجوری سیٹ کی بات کرتے ہیں تو اچھا ووٹ بینک آ سکتا تھا اور یہ کل وہ انوٹ کر سکتے تھے اسمبلی انتخابات میں لیکن جب وہ حصہ نہیں لیتے ہیں پھر انڈیرکلی کہا جاتا ہے کہ آپ کسی فرد وائد کو دوسرے پولیٹیشن کو ووٹ کرے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لو لوگ ہے وہ کہیں نہ کئی اس پارٹی کا کل حصہ بن سکتے ہیں ہمارے لیے موقع تھا کہ ہم اس وقت جو ہے انتخابات کا حصہ بنتے چاہے ہم جیتے یا ہارتے وہ تائی ہم نہیں کر سکتے تھے لیکن ایک حوصلہ اور حمد ملتی کیونکہ جو بی جے بی کے پاؤں ہیں وہ کہیں نہ کئی کشمیر میں نہیں تھے اور اگر انہیں یہاں پہ موقع ملتا تو وہ بہتی خوش آئین بات تھی دوسری بات مظیر ہے جو اہم اس میں ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھیں بہت عرصے کے بعد ک کشمیر میں اس طرح سے لوگوں نے بلکہ میں کہوں کہ ہم نے پہلی بار اور میں نے بالخصوص جب سے میں نے ہوش زمال آئے میں نے پہلی بار اس طرح سے الیکشن میں دیکھا کہ لوگوں نے کس طرح سے پڑھ چٹ کر حصہ لیا لوگوں میں خوف نہیں تھا ماہول فرامن تھا اور ہر طرح سے ہم دیکھ رہے تھے لوگ میڈیا کے سامنے پیج جکا کر بات کر رہے تھے کہ اور خوش تھے کہ ہم نے ووٹ کیا ہے اور یہ بی جے پی فائدہ اٹھا سکتی تھی اس کا ایک بڑا بینیفٹ مل سکتا تھا دیک کہ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم سینٹرل بی جے پی کے بات کرتے ہیں انہوں نے جس طرح سے کشمیر میں سیکیوری ادھاروں سے مل کر جو ہے کام کیا سرکار نے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے لیکن اس کا بینیفٹ وہ پارلیمانی انتخابات میں اٹھا سکتے تھے لیکن شاید جو مشورہ دانوں کے ہیں انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھیں اگر ہم کشمیر میں کسی بھی سیٹ پر جو ہے انتخابات کا حصہ بنتے تو ہم ہار جاتے ہیں لیکن اگر وہ یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ ہار جیت جو ہے وہ ہو نہیں ہے لیکن ہمارے لیے جو ہے آنے والے انتخابات میں موقع مل سکتا ہے ابھی ہمارے لیے چلنجنگ پوائنٹ ہے لیکن جب اسمبل انتخابات ہوں گے تب ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں میں نے کہیں بی جے پی کے سوالے سے جو ان کے پولیٹیکل ایکٹیوستس ہیں یا جن کے لوگ ہیں ان سے بھی بات کی میں نے ان سے بھی جاننا چاہا کہ دیکھیں آپ نے جس کو ووٹ کیا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ اپنی پارٹی کو ووٹ کر کرنا پسند کرتے تھے یعنی بی جے پی کو یا دوسری کو تو انہوں نے کھل کر میرے ساتھ بات کی چونکہ پارٹی کے معاملات ہیں وہ میڈیا پہ نہیں کہہ سکتے لیکن کھل کر یہی بات کی کہ ہم مایوس ہیں ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنی پارٹی کو کون کو جو ہے وہ ووٹ کرے لیکن ہمیں موقع نہیں ملا ہمیں کسی دوسرے کو ووٹ کرنا پڑا اور اس میں کہیں لوگوں نے یہ بھی کہا مجھے کہ دیکھیں ہم ووٹ کرنے تو گئی وہاں پر ووٹ نہیں کیا تو بی جے پی کے لیے ایک بڑا چ جانس تھا انہیں چاہیے تھا جو ماہرینوں مبسک ہیں ان کے مطابق کہ وہ یہاں پر ان اپنین سیٹوں پر اگر نہیں تو ایک سیٹ پر بلخصوص راجوری اندناک پر حصہ لیتے اس کا حصہ بنتے تو اگر وہ جیتے نہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایک چلینج پوائنٹ لاتا لوگوں کو ایک عادت ہو جاتی کہ وہ کون کے نشان پر جو ہے وہ ووٹ کرے مہر کرے لیکن انہوں نے وہ موقع گواہ دیا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ مدسر یاکوب جب ہم آنے والے اسمبلی انتخابات کے بعد کرتے ہے تو کیا باج پا جو ہے کشمیر میں حصہ لینے کے قائل ہوگی کیا وہ حصہ لے گی اور حصہ لے گی تو اپنے ووٹرز کو کس طرح سے وہ منوائے گی اور جو پارٹی کا ان کا کاٹر ہے جوب چینج ہونے والا ہے تو کیا یہ مایوس کی سینٹرل بی جے پی میں ہے کہ ہم نے انتخابات میں حصہ لینا تھا آپ نے روکا اور اگر ہم حصہ لیتے تو اتنے سال انتک آپ نے کشمیر میں کیا کیا ہم نے آپ کو اتنے موقع دیئے ہیں آپ نے جو بھی کہا ہے آپ نے جو بھی ہمیں کہا ہے ہم نے وہ کام کیا ہے لیکن آپ کہاں پر ناکام ہوئے ہیں ناکام ہی کہاں پر ہوئے ہیں کہ آپ لوگ جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس انگری لوگ ہیں آپ ریلیز کے فوٹو دکھاتے تھے آپ بڑے بڑے ایمنٹس ہمیں دکھاتے تھے کیا وہ خالی فوٹو شورت تھا کیا وہ پبلک کو لائے جاتا تھا کیس یا سچ میں آپ کے پاس کارڈ رہے تھے کہ آپ کو مددتی راکوب یاد ہوگا ہم نے بی جے پی کے جو مکشمیر کے پریزیدنٹ ہے ان سے بھی ان کا جو ہمارا انٹریو ہوا تھا جی رویند باکن لوگ ہیں وہ ووٹز آیا کیوں کیے گئے دیکھیں جو پبلک ہے کہتے ہیں کہ پبلک سب جانتی ہے اور جو ووٹر ہے جو ان کا کارڈر ہے جو بی جے پی کو ووٹ کرنا چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ ہمیں ووٹ کرنا ہے ہمیں اپنے پارٹی کو ووٹ کرنا ہے اور اگر آج ہم باشپا کو ووٹ کرتے ہیں تو آج ہم نے کیا کل اور کوئی بھی ہو سکتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ ایک ریولیشنی چینج آ سکتی ہے بی جے پی لیکن جب انہوں نے انتخابات میں حصہ لینے سے گریز کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آن لائن اتنا بڑا کارڈر ہے تو وہ کارڈر کہاں پر ہے کیا وہ صرف آن لائن ہے کاغسی ہے یا وہ سچ میں ایک ووٹر کے حیثیت سے موجود بھی ہے یہ بھی ان کے اپنے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں تر ایک جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اب کی بار جو ہیں اگرچہ بی جے پی نے اپنا کینڈیٹ جو ہیں اسے فیلڈ نہیں کیا تھا لیکن ساتھی میں جو کہ ہم نے راجوری اور پوچھ میں عام لوگوں سے بات کی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بی جے پی نے اپنا کینڈیٹ نہیں اٹھایا ہے اور کئی لوگوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور ساتھی میں کہا تھا کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹ پہ مہر لگائے بیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ والدہ بخاری کی پارٹی ہیں اور ان کے وہاں پ اپنی پارٹی اس سیٹ پہ ہار جاتی ہیں جو انتناغ اور راجوری کی سیٹ ہیں تو کیا اسے بلا واسطہ بی جے پی کی ہار نہیں مانا جائے گا دیکھیں مرسل صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے لیکن اس بارے میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بیٹ پہ مہر لگانی کی بات ہے انتاغ اور انہوں نے دیکھ ہی رہی لی اس میں اور خود بھی انہوں نے کہا کہ اس میں کونسی غلط بات ہے اور ہمارے ساتھ جو انٹرو ان کے جو وائس پریزنٹ ہے غلام حصر میر صاحب انہوں نے کلیر ہمارے انٹرو میں کہا کہ اگر پاجپا یا کوئی بھی پارٹی ہمارا ساتھ دیتی ہے تو وہ ہمیں ووٹ دے رہی ہے وہ ہمیں فائ نہیں ہے عوام کو بھی پتا ہے کہ اس بار جو ہے علتہ بخاری کو پورا سپورٹ کیا ہے بی جے پی نے اور اگر وہ ہارتی ہے یہ بی جے پی نہیں بلکہ علتہ بخاری صاحبیں ہارتے ہیں اس بارے میں بھی میں نے کہی ماہرین سے بات کی دیکھیں یہ بھی چمہ گویا چل رہی ہے باہر کہ علتہ بخاری صاحب یعنی جو اپنی پارٹی ہے انہوں نے بھی سنٹرل بی جے پی سے کہا کہ آپ ہمیں موقع دے آپ کا جو ووڈ بینک ہے وہ ہمیں دیا جائے اور ہم لڑیں گے ہم یہ سیٹ نکالیں گ لیکن اگر سچ میں علتہ بخاری ہار جاتے ہیں تو یہ نہ صرف بی جے پی کی ہارے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اپنی پارٹی کے لیے بھی ایک چلنج جو ہے وہ فیکٹر رہے گا ابھی اگر ان کے پاس ووڈ بڑا ہے بی جے پی کا یا دیگر لوگوں نے جو ووڈ کیا ہے اب اگر وہ سیٹ ہار جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں کہیں سوالوں کا جواب دینا پڑے گا ساتھ میں اسمبلی میں بھی ان کے لیے بڑا چلنج ہوگا ابھی جو سب سے بڑا چلنج ہے جو ہم اگر اس میں علتہ بخاری ہار جاتے ہیں تو کہیں ایک سوال اٹھیں گے اور سوال اٹھانے والی باج پا ہی ہوگی